ان جیوہوں میں پرانیوں میں بہت سے چڑیاں ایسی ہیں جو شاکہ آ رہی ہیں اور بہت سے ایسی ہیں جو مانسہ آ رہی ہیں بہت سے جانور ایسے ہیں جو بلکل شاکہ آ رہی ہیں گاہ ہے گوڑا ہے اونٹ ہے ہاتھی ہے بندر ہے کھرگوش ہے ارن ہے انیکوں اور ان کے سامنے لاکھ مانس پڑا ہو تاجہ سے تاجہ یہ سونگتے بھی نہیں دور سے نکل جاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی پرکرتی شاکہ آ رہی ہے انہوں نے یہ شریر پرابت کیا ہے یہ شاکہ آ رہی پرکرتی کا شریر ہے اگر یہ مانسہ آر کریں گے تو یہ دوشیت ہو جائیں گے ان کے شریر بھی بدھی بھی من بھی اور یہ نشت ہو جائیں گے بکشت ہو جائیں گے ایسی جانوروں میں ہیں سنگھ ہے اس کے سامنے اس کو روٹی نہیں چاہیے دال نہیں چاہیے اس کو مانس چاہیے کیوں اس کا شریر جو اس نے پرابت کیا وہ ایسی پرکرتی کا پرابت کیا ہے اور بھگوان کا یہ سب آرینجمنٹ ہے کہ جہاں پر ارنوں کے جھنڈوں تو ان کو بیلنسیو کرنے کے لیے سنگھ ہے بھگ ہیں چیتے ہیں دوسرے بیڑی ہیں بولف کئی کئی مانس ساری کتے ہیں بلی ہیں یہ بیلنس کو بھی صحیح بنائے رکھنے کے لیے وہ پرابت نے جو ہے ان کو پیدا کیا منشی ہے اس کو بھی جو دانت جو ہے اور آنٹ یہ شاکہاری کی پردان کی اس کا شریر شاکہاری دیا لہنی اس کو بدھی سب ہی پرانیوں میں سب سے عدی بھگوان نے بکسی تو یہ اس بدھی کا اپیوک کرے یا دروی اپیوک کرے کر سکتا ہے یہ کوئی بھی جانور کو مار کے کھا سکتا ہے پاور ہے شکتی ہے اس کے اندر اور مار نے جانے کے لیے اب تو بند میں جانا ہی نہیں پڑتا گھر بیٹے رہو بس اس تو اور اس دکانوں کے اوپر سب ہی پرکار کی جانور مل جاتے ہیں ساپ کنچڑے بھی مل جاتے کھانے کے لیے پھر تم سور کھاؤ چاہے بلی کتے کھاؤ کچھ بھی کھاؤ سب آوے لے بل ہے تو کھاتا ہے وہ حلدی لگے نا پھٹکڑی رنگ چوک ہو یا جائے لیکن پرکارتی کی خلاف ہے پرکارتی منش کو شاکہاری گھوست کرتی ہے سائنٹیشن نے بھی اس بات کو پورے وشو کے سائنٹیشن نے اس بات کو گھوست کیا ہے کہ یہ منش شاکہاری پرانی ہے پھر ہمارے شاستر چاہے قرآن ہو یا بائبل ہو لوڈ جیسوس مانس کھانے کو منہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں لینوں کو مانے کون قرآن میں بھی مانس کھانا علاو نہیں ہے لینوں مانے کون پھر گیتہ شاستر آئروید بدھ بھگوان بدھ بھگوان نے تو مابیر سوامی گرنانک دیو کوئی بھی مانس کھانے کو علاو نہیں کرتا لیکن لوگ مانتے نہیں تو اپنے من مانی ڈھنگ سے جیون جیتے ہیں بدھ بھگوان نے کہا کہ اچنت بیدہ بید یہ بھی جیو ہے لینے ہم کو جینے کے لئے کچھ کھانا پڑے گا اس لئے ہم منوشوں کا جو سلیٹیڈ بھوجن ہے وہ بیجیٹیرین ہے شاکہ آ رہی ہے اپنی شش کو کہا لیکن وہی شش جو ہے دوسری دن جو کسی کے دروازے پہ بکشا مانگنے گیا تو اس نے اس کے بول میں مانس کا ٹکڑا ڈال دیا کٹورے میں تو اس نے کھایا تو نہیں لیکن لے کر آیا بدھ بھگوان کے سامنے اور کہاں مجھے تو یہ دیکھو مانس کا ٹکڑا ڈال دیا بول کے اندر اس کا کیا کروں اس کو کھاؤں یا نہیں کھاؤں بولیوں تو یہ بھی مٹی ہے اور جو آپ ساکھ سبجی بول رہے ہیں وہ بھی مٹی ہے آکر تو یہ سب مٹی ہے سب مٹی سے ہی کھڑے ہوتے ہیں بات تو اس نے بڑی پتے کی بولی کہ مٹی سے یہ گاہ بیس بنتی ہیں مٹی سے منوش بنتی ہیں مٹی سے پیڑ پودے بنتی ہیں پھل پروٹ آتے ہیں سبجیاں آتی ہیں تو یہ سب تو مٹی ہے پھرک کیا ہے اور مجھے تو یہ مانس کا ٹکڑا ڈالا اب میں اس کو کھاؤں یا نہیں کھاؤں تو بدھ بھوگا نے کہا کہ یہ تو بات تیری ٹھیک ہے یہ سب ہی مٹی ہے تو ایک کام کر جو جانور اپنے آپ ہی مر جائے نیچرل ڈیتھ ہو جائے اس کا مانس کھا لے وہ جرور مٹی ہے لہنے کسی کا بھلے آدمی کسی کا گھر کیوں بگاڑتا ہے آتما کو تو تو کیا کوئی بھی نشت نہیں کر سکتا لہنے یہ دوسروں کی گھروں کو کیوں توڑتا ہے ان کو بھی جینے کا حق ہے ان کو جینے دے اور یہ تیرا بھوجن نہیں ہے بدھ بھگوان نے تو اس لئے کہا کہ اتنی تو اس کے اندر اکل ہوگی دھیان مارگ میں ہے یہ کہ مرے ہوئے جانور کو جو پویجنیشٹ ہو جاتا ہے اس کو میں کیوں کھاؤں جو نیچرل مر گیا ہے اس کا تو پویجن ہو جاتا ہے پوری بوڈی کا اس کو کوئی کھاتا نہیں تو بدھ نے سوچا کہ ایسے بولوں گا تو شاید یہ نہیں کھائے گا سمجھ جائے گا لیکن بدھ بھگوان کی چلے جانے کے بعد میں اور بہت سے جو ہے بدھشت لوگ مانسہار کا سیون کرنے لگ گئے کہ بھگو بدھ نے تو بولا ہے کہ کھا سکتے ہو مرے ہوئے مانس کو تو یہ مرا ہوا ہی ہے سب جو کھا رہے ہم چاہے مار مار گھا رہے کھا تو مرے آئی رہے تو اپنے اپنے ترک ڈھونڈ لیتا ہے آدمی اپنے کو اٹھانے کے لئے بھی اور گرانے کے لئے بھی کوئی بھی دھرم مانس کھانا علاو نہیں کرتا کہ مانس منشی کا بھوجن نہیں ہے جیسوس نے جو روم میں روم کی جو بڑی چرچ ہے وہاں بیڑوں کی بلی دیتے تھے مندر کے اندر چرچ کے اندر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ بیڑ کا کٹنے کی جو چھوڑے تھے اور تکتے تھے وہ سب پھینک دیئے بار اور بہت شاؤٹ کیا نہیں کھاتی کالی چالیسہ میں لائنہ آتی ہیں انت میں مالا اور پھل پھول چڑھائے مانس کھون سے نہیں چھوائے سب کی ہم سمان مہتاری کہیں کوئی بکرا کو ماری ہم سب کی ماتا ہیں ہمارے سامنے کیوں تمہیں بکرے اور مرگ لالا کے مارتے کاٹتے ہو اینیوی کلکتہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ بکرا بلی بند کر دی وہاں پر ابھی لڈو بھتاسے کا بہو لگتا ہے پھر بھی میں نے سنا تھا پوجاری سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ سال میں ایک بار بکرا کھٹتا ہے دس شرے کے دن ایک بکرا وہ ابھی رکھ لیا ہے نیسانی بنا کر کے کہ کبھی آپ بکری کھٹتے تھے کوئی بھی دھر کوئی بھی شاستر آپ کو پت بھرشت کرتا نہیں ہے بلکہ سچے پتھ کے درشن کراتے ہیں شاستر جس پتھ سے آپ پرمیشور کو پرابت کر لیں وہ مارک دکھلاتے ہیں مانس کھانا تھوڑی سکھلاتے ہیں یا شراب پینا یا جوا کھیلنا یا عوید اشتری بہشہ برتی کرنا نہیں آپ کو لفٹ اپ کرتے ہیں شاستر اٹھاتے ہیں آپ کو پویترتہ پردان کرتے ہیں ستوگونی بھوجن کو سریشت کھا بھگوان نے بھگوان نے کہا کہ ارجونی یہ تین پرکار کے منشہ ہوتے ہیں ستوگونی جنہوں نے اپنی شریر کو ستوگون بھوجن کھلا سے ڈولپ کیا ہے ان کا پورا شریر ستوگون میں ہے پھر ان کے بیچار بدھی بھاونہ ستوگون میں ہوتی ہے لہذا جنہوں نے اپنی شریروں کو رجوگون بھوجن کھلا 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 ستوگونی بھوجن دے 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 کے ستوگونی آہار جیسا کی میں نے کہا تھا پچھلے ستنگ میں کہ پانچ دروازوں سے ہم آہار لیتے ہیں ان میں جیو یعنی سواد سب سے مکھے ہے اس لئے بھوجن نے آہار بھوجن کے لئے بولا آہار اسٹوپی سروش تریویدو بھوتی پریہ ستوگونی پورشنوں کو ستوگونی آہار پسند ہے پریہ مال پوئے کھیر ہے دودھ ملائی ہے سندر سبجیاں تال ہے گہوں چنے کی روٹی ہے مکہ بھاجرا کی روٹی ہے آم کی اچار نیبو کی اچار یہ پسند ہے گنی کا رس ہے اورنج جوس ہے تاجہ فریش گریف جوس ہے سڑا ہوا نہیں سڑی ہوئی شراب نہیں لیکن رجو گونی کو توسرا ہو تو تھوڑا وشتار سے بھاجوا نے کہا کہ ارجن پھر پرشن کرے گا کہ ستوگونی آہار کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو بھاجوا نے درس آیا ہے اور اس کے کیا گونے اس کے کرنے سے کیا لاب ہیں وہ بھاجوا نے ایک سلوک میں یہ چیز بول دی ہے ساتوے ستروے ادیائے کے اندر آٹھویں سلوک ہے دیکھئے آئیوہو ستو بلاروگیا سکھ پریتی ویوردنا رشاہ اسنک دھا اسطرہ اردیاء آہارا ساتویق پریاء اے ارجن ساتویق بھوجن من کو بدھی کو ویریے کو چلا ایمان نہیں کرتا اسطر رکھتا ہے اس لئے یہ اسطرہ کہا یہ منش کو اسطر کرنے کے لئے سینٹرلائز کرنے کے لئے ہوش میں لانے کے لئے ہوش میں رکھنے کے لئے اپیوکت ہے چلا ایمان جب آپ آئیروید کے سنگ پرک میں جائیں تو معلوم چلے گا آپ کو پیکٹ کیا ہے جیسے کوئی آدمی کروہ تی کھا زیادہ تی کھا مرچی زیادہ مسالے زیادہ یا مانس یا دوسری دوسری چیزیں جانوروں کو بکشن کرتا ہے دارو پی لیتا ہے چرس گانجا پی لیتا ہے تو منگ چلائمان ہوتا ہے نشچہ ہی ہوتا ہے بھانگ پینے والے کا منگ کتنا چلائمان ہو جاتا ہے چنچل مہی من کرشن پہلے ہی من چنچل ہے پھر تمہیں ایسی ایسی چیزیں کھلاو اس من کو جو تمہیں چلائمان اور بھی کر دیں دارو پی کے آدمی کتنا چلائمان ہو جاتا ہے راجہ بن جاتا ہے ابھی اس کو رانیا چاہیے پاؤں دبانے کے لیے گھر کا بھی اوش بھلا دیتا ہے پوری پرتوی کا سمرات بھی چھوٹے موٹے گھر میں گھسنے کیا جورتا ہے پوری دارو چڑھا لیے تو یہ تمہگن یہا ہارے لوگ بکرے کا بلڑ پیتے ہیں تو ان کے من کیسے استھر ہوں گے بدھی کیسے استھر ہوگی کیسے وہ ست پت پر ان کا رت رکھے گا یا آگے بڑھے گا یا چلے گا نہیں وہ تو پت برست ہو جائیں گے کیونکہ ان کے بیچار دارہ بگڑی ہوئی ہوگی شد نہیں ہو سکتے میں ڈالو گے وہی تو ترنت بیچاروں میں پرگٹ ہو جاتا ہے کوئی بھکت بھگوان کے مندر میں جا کر بھگوان کا پرشاد لیتا ہے چاہے وہ ہاتھ پر ہی لیتا ہے یا بیٹھ کر کھاتا ہے اس کی بدھی کی بیچار اور بدھی اور بھاونا کچھ الگ نظر آئے گی آپ لین بیکتی مدیرالہ میں جاتا ہے یا کسینوں میں جاتا ہے جوا کھلنے یا ویش چالہ میں یا سجے ہوئے مانسہ ہار کی ترب لپکتا ہے تو بیچار دارہ کچھ اور ہوتی ہے یہ تو بڑی سرلسی اور انبھاوی باتیں ہیں ان کو مانسہ ہار کرنے والے بھی شراب پینے والے بھی جانتے ہیں اور شاہ کا ہاری لوگ جو شراب کو چھوٹے نہیں وہ بھی جانتے ہیں لیکن پریے کس کو کیا ہے یہ گنوں کے اوپر آدھاریت ہے لین یہ نہیں کہ رجوگن ہی رجوگن میں اسطھیر ہو گیا ہے تو رجوگن کو دبا نہیں سکتا نہیں رجوگن کو دبا کے ستو ان کو ڈبلپ کر سکتا ہے اس لئے یہ شاست رہے مار درش آیا گیا ہے تمو گنی بھی ستو ان کے اسطر پر جا سکتا ہے ایک صدنا کسائی بھی بھگوان کے دھام کو جا سکتا ہے لینہ بیاس تو کرنا پڑے گا اس کسائی کے کام کو تیاغ نہ پڑے گا صدنا کسائی نے پھینک دیا تھا سارا مانس دکان کا سارا مانس پھینک دیا تھا سارے چھرے چاہ کو گٹر میں ڈال دیئے تھے اور تو ننگے پاؤں نہیں کر پڑا اس بھگوان کو پرابت کرنے کے لئے چل دیا جگرنات فوری ہائیشت سرینی میں ان کا سممان ہوا تو یہ نہ سوچے کہ جو تمو گنی ہیں وہ تمو گنی میں ہی جیون اور اگلا جیون نہیں وہ آسی ترن یو ترن لے سکتے ہیں جو ساؤت دیشا کو جاری کار یو تر لے گئی تو کدھر جائے نورت میں جائے تو نورت میں ایسے ہی ہے اگجامپل دیا ہے تو آپ یو ترن لے سکتے ہیں تمو گنی رجو گنی تو یو ترن لیں گے تو آپ ستر گنی آپ کو بھی پر بھاوی ہو جا آگا آپ کے سارا کاری کرن چینج ہو جا آگا سائنٹیسٹ کہتے ہیں ویجیان لوگ کہتے ہیں کہ تین مہینے کوئی مانس آری بھی بھی مانس کو تیاغ دے اور شاک آر شروع کر دے تو تین مہینے میں اس کا پورا بھاوڈی کا سسٹم بلڈ اور روپ رہا اور بیچار دارہ سب چینج جو کے اکدم ستو گونی میں شاک آری میں اس تیر ہو جاتی ہیں اور سکھی اور سوچ تان بھاو کرنے لگتا ہے تین مہینے کا برت لید کوئی بیٹ سماج رستہ بٹک گیا ہے تو یوٹر لینا چاہیے کوئی ضرور نہیں کہ ساری پرتوی کے جانور جب تک نشت نہیں ہوں لیے جیون کے لیے منشیوں کے لیے لاب کاری ہیں ایسے پرت جانور پرتوی کے اوپر جو بھی پرمات مہینے کریٹ کیا ہے ان کا ہم کو لاب ملتا ہے اس بات کو ویگیانی ابھی تک پوری طرح سے نہیں صد کر پائے جہاں جہاں اس تھانوں پر کر سکے کیا ہے انہوں نے صد لہن یہ صد ہے کہ یہاں کا بمبول جتنا اوپیوگی ہے اتنا ہی آم بھی اوپیوگی ہے جتنا سنگ اوپیوگی ہے سماج کے لیے اتنی گو بھی اوپیوگی ہے جیسے ہنی بھی مدومکھی ہوتی ہے بیگیانی کہتے ہیں مدومکھی کا ہونا بہت ضروری ہے ہماری جیون کے لیے ہماری سواست کے لیے ہمیں ایلائی رکھنے کے لیے ایسی پرتیک جانور تلسی کا پودہ جیسے بھی گیانی کو نے صد کیا کہ جس گھر میں ہیلدی ایک تلسی کا پودہ ہوتا ہے وہاں پلیگ تک پریویش نہیں کرتا اور یہ ست پروف ہوا جب گجرات میں سورت کے اندر پلیگ پھیلاتا اور بیس ہزارہ آدمی مرے تھے میں بمبئی میں تھا اس سمیں تو